موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطلق معلومات لے کر سیشن نمبر ٹو سیشن نمبر تھری حاضر ہیں ویڈیو کو دیکھئے گا ساری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بچوں کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں گائے بگائے تاکہ بچوں کو آپ دکھا سکیں سیکھ سکیں بچے جہاں پہ یہ ہوتیزیں دیکھتے ہیں وہاں پہ انہیں اس طرح کے اسلامی چینل جو ہیں وہ لگا کے دیں تاکہ بچے وہاں سے کچھ لرن کریں اور اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں شامل کر کے کچھ تبدیلی لاسکیں بچپن سے ہی امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور سوالات اور جوابات کی شکل میں قرآنی معلومات کو حاصل کریں گے قرآن امجید فرقان حمید کا سیشن نمبر ٹو اور سیشن نمبر تھری سیشن نمبر ٹو کا پہلا سوال قرآن امجید کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے جواب سورت القوسر دوسرا سوال قرآن امجید کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے جواب سورت البقر اس کے فوٹی رکو 286 آیات ہیں سوال نمبر تین قرآن امجید کے کل کتنے پارے ہیں جواب تیس سوال نمبر چار قرآن امجید کی کل کتنی منزلیں ہیں جواب سات سوال نمبر پانچ قرآن امجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے جواب سورت الطعب سوال نمبر چھے قرآن امجید کی وہ کون سی صورت ہے جس میں دو دفعہ بسم اللہ ہے جواب سورت النمل سوال نمبر سات قرآن پاک میں کل کتنے رکو ہیں جواب 558 سوال نمبر آٹھ قرآن پاک میں کل کتنے انبیاء علیہ السلام کے نام آئے ہیں جواب 26 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آئے ہیں نمبر نو سورت البقرہ کا نام بقرہ کیوں ہے جواب بقرہ کا معنی گائے ہے تو اس وجہ سے اس کا نام بقرہ ہے کیونکہ اس کا واقعہ قرآن میں موجود ہے سوال نمبر دس قرآن پاک میں کل کتنے سجدے ہیں سجدہ تلاوت جواب 14 سوال نمبر گیارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں کس مشہور واقعہ کا ذکر ہے جواب واقعہ میراج سوال نمبر بارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں آیات کس صورت میں ہیں جواب سورہ نور سوال نمبر 13 قرآن مجید کا دل کون سی صورت ہے جواب سورہ 80 سوال نمبر 14 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزعہ کے وقت یعنی جب بندے پہ موت تاری ہو آخری وقت ہو کون سی صورت پڑھنے کا حکم دیا سورہ یاسین یہ اس کا جواب ہے سورہ یاسین سوال نمبر 15 قرآن پاک میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام پر کتمی صورتیں ہیں جواب چھے صورتیں ہیں سوال نمبر 16 قرآن پاک میں کتنے اور کون سے شہروں کا نام آیا ہے جواب پانچ یاسرب مدائن مکہ روم مصر سوال نمبر 17 سوال نمبر قرآن پاک کے پہلے حافظ کون تھے جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال نمبر 18 18 قرآن مجید میں کن کن کافروں کا ذکر آیا ہے جواب 8 یعنی ابلیس فیرعون قارون آذر حامان سامری ابو لہب اور جالوت سوال نمبر 19 قرآن مجید پہلی دفعہ کاغیزوں یعنی پیپروں پر جلد کی صورت میں کس کے دور میں لکھا گیا جواب حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو سوال نمبر 20 اللہ تعالی کی طرف سے کل کتابیں اور صحیفے کتنے نازل کیے گئے جواب ایک سو صحیفے اور چار کتابیں ایک کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر ایک کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ایک کتاب قرآن مجید ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی سوال نمبر 21 قرآن مجید میں نماز کی تاقید کتنی مرتبہ آئی ہے جواب تقریباً 750 دفعہ 750 ٹائمز سوال نمبر 22 قرآن پاک میں کن کن فرشتوں کے نام آئے ہیں جواب سات فرشتوں کے یعنی جبرائیل مکائل حاروت ماروت مالک الموت رعد سیجل جزاک اللہ خیرہ آپ نے سیشن نمبر 2 سمات کیا تھری دونوں ٹوگیدر تھے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو آپ کس ٹائم دینے کو قبول فرمائے ہمارے لئے دعا کرتے رہیں ہماری اس پوری ٹیم کے لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محنت کی تفیق عطا فرمائیں اور اخلاص عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ